ہندوستان بڑے پیمانے پر کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے کیمیای ہتھیار استعمال کر رہا ہے بڑی تعداد میں کشمیریوں کو گھروں سے غائب کیا جاتا ہے اور ہندوستانی فوج کے خفیہ عقوبت خانوں میں گیس چیمبرز کے اندر ان پر مختلف تجربات کیا جاتے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں ہندوستانی فوج نے آنسو گیس اور پیلٹ گن کی آر میں کشمیریوں پر کیمیای ہتھیاروں کے استعمال کرنا شروع کیا ہندوستانی فوج نے کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال کشمیری بچوں پر بہت زیادہ شروع کر دیا ہے ہندوستان بڑے پیمانے پر کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے کیمیای ہتھیار استعمال کر رہا ہے کیمیای اور بائیلوجیکل ہتھیاروں کی تیاری پہلی جنگ عظیم کے بعد ممنوع قرار دے دی گئی تھی لیکن ان پابانتیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ہندوستان کی دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلومنٹ آرگنیزیشن نے 1958 سے ہی کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری شروع کرتے یہ جون 1997 کا سال تھا جب ہندوستان نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے الان کیا کہ اس کے پاس 1045 ٹن کے قریب کیمیای ہتھیار موجود ہیں جس کے بعد عالمی برادری کے شدید دباؤ کے سامنے کٹھ نے ٹیکتے ہوئے 2009 تک ہندوستان نے اعلان کیا کہ وہ اپنے تمام کیمیای ہتھیار تلف کر چکا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا آج پہ ہندوستان کے مختلف فیکٹریوں سے کیمیکل ہتھیاروں میں استعمال ہونے والی گیس لیکج کی خبریں ملتی ہیں 8 people have been killed after chemical gas leaked from a factory in india سوال یہ ہے کہ اگر واقع ہندوستان دو ہزار نو میں اپنی کیمیای ہتھیار تلف کر چکا ہے تو اکثر کسی factory میں گیس لیک ہونے کی صورت میں ہندوستانی فوج فورم ایدگید کے دہات خالے کیوں کروا لیتے ہیں a gas leakage was reported at the LG polymers plant in Andhra Pradesh's Vizag police, fire tenders, ambulances have reached the spot as many people complained of breathlessness and eyes are burning سوال یہ ہے کہ کیمیکل گیس بنانے والی فیکٹریوں کے ساتھ آخر بھارتی فوج کا کیا گا ہندوستان کے دیفنس رسرچ اور ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن مسلسل کشمیر میں اپنے کیمیای ہتھیاروں کے تجربات میں مشروف ہے بڑی تعداد میں کشمیریوں کو گھروں سے غائب کیا جاتا ہے اور ہندوستانی فوج کے خفیہ اکوبت خانوں میں گیس چیمبرز کے اندر ان پر مختلف تجربات کیا جاتے ہیں کشمیر اوبزیروے کے ریپورٹ کے مطابق ڈیفنس رسرچ اور ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن نے انڈین آرمی کی مدد سے کشمیر میں ایسے چار سو اکتر کیمیکل ٹورچر گیس چیمبرز بنا رکھے ہیں پرشاکہ پٹنم کے کیمیکل پلانٹ میں گیس رساب گوا ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ بیمار بتائے جا رہے ہیں تین کلومیٹر تر گیس کا اثر دیکھا جا رہا ہے ہالیہ کچھ سالوں میں ہندوستانی فوج نے آنسو گیس اور پیلٹ گن کی آر میں کشمیریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کرنا شروع کیا ہندوستانی فوج نے پچھلے دو سال میں کشمیریوں پر ایسی پیلٹ گنز کے بھی استعمال کیا ہے جن کے لگنے سے پورا انسانی جسم فورا مفلوج ہو جاتا ہے we had no intentions to pelt stones but the police attacked us and several boys were injured including me I was hit on the right side of my body by pellet ڈالکمہ برادری بار ہا بار ہندوستان سے اپیل کر چکی ہے کشمیریوں پر پیلٹ گن کا استعمال بند کیا جائے لیکن حیرت انگیز طور پر ہندوستانی فوج نے کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال کشمیری بچوں پر بہت زیادہ شروع کر دیا ہے جسے مقبوزہ کشمیر میں مختلف قسم کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں کمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے بینل اقوامی ادارے کیمیکل ویپن کنونشن پر اس بات کا زور دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اراک میں صدام حسین کے کمیائی ہتھیار پھوجنے کے لیے ایک بینل اقوامی کمیشن نے اراک میں تحقیقات کی تھی اس طرح کا کمیشن ہندوستان کی کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے ہندوستان بھیجنے کی ضرورت ہے جو نہ صرف ہندوستان کی کیمیکل ہتھیاروں بنانے والی فیکٹریوں کا جائزہ لے بلکہ مقبوزہ کشمیر میں موجود استعمالی قبروں میں موجود کشمیری لاشوں کی پوست موٹم سے اپنی تحقیقاتی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے کہ اب تک کتنے کشمیری ہندوستانی کی میائی ہتھیاروں کا شکار ہو چکے ہیں